امران خان بڑے پیمانے پر سیاسی ادم اتمنان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں زمنی انتخابات میں شکست پر ہم فکر مند ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا فنانشل ٹائمز کو انٹرویو کہتے ہیں سلاب نے پاکستان میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد کو متاثر کیا وسائل جمع کرنے میں عالمی برادری کی ناکامی سے سیاسی ادم استحکام کو ہوا دیے جانے کا خطرہ ہے سڑکوں اور انفرسٹرکچر کی بحالی کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہے پرزوں کی ری شیڈولنگ کے لیے نہیں کہہ رہے اضافی فنز مانگ رہے ہیں کرپشن کا شور مچانے والا کٹ پتلی سب سے بڑا چور نکلا امران خان خود مانتا ہے کہ وہ کٹ پتلی وزیراعظم تھا کٹ پتلی تھا تو اقتدار کیوں نہ چھوڑا بلاول بھٹو زرداری کا ملیر میں جلسے سے خطاب بولے ملیر والوں نے سیلیکٹڈ اور کٹ پتلی کو تاریخی شکست دی ہر کسی کو چور کہنے والا چندہ اور زکاة چور نکلا امران خان کا کچن شاکت خانم کے پیسوں سے چلتا ہے امران خان کی ناہلی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی متاثر ہوئی یہ ایک بار پھر سیلیکٹ ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اینے 237 ملیر میں کامیابی پر پیپس پارٹی کا جشن بلاول بھٹو زرداری نے ریلی کی قیادت کی جیالوں نے پرتپاک استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچاور جیے بھٹو کے فلک شکاف نارے لگائے بلاول بھٹو کی ایک جلک دیکھنے کو شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی اکس بیوی شہید آصفہ بھٹو بھی بھائی کے شانہ بشانہ رہی ملکی ترقی کے لیے میسا کے معیشت پر متفق ہونا ہوگا ملک ہے تو سیاست ہوگی ملک نہیں تو سیاست کیسے ہوگی معیشت کی سمت درست ہے پاکستان ڈیپورٹ نہیں ہوگا امران خان کہتے ہیں مجھے نکالنے کی بجائے بم گرا دیا جاتا خدا کا خوف کرو ایسی گھٹیا سیاست پر لانت ہو وزیر خزانہ اس حاگدار کہتے ہیں دسمبر میں میچور ہونے والے ایک ارب ڈالر کے بانڈز کی ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی پہلے بھی معیشت ٹھیک کر کے دکھائی ہے اب بھی کریں گے اچھی خبر کی امید ہے فے اے ٹی ایف سے پہلے اعلان نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے حکم پر نیپ کا میگا کرپشن کیسز کی نئی فہرس تیار کرنے کا فیصلہ نیپ میگا کرپشن کیسز کی تفصیلات عدالت عظمہ میں پیش کرے گا سابق صدور وزراء آزم پارلیمنٹیرینز کے کیسز کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے عالی سرکاری افسروں کے خلاف کیسز کا ریکارڈ بھی مان دیا گیا ہے عوام سے ہونے والے فراڈ کے میگا سکینڈلز کا ریکارڈ بھی طلب سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف پچھس سال پرانے کیسز منطقی انجام کی طرف گامزن نیپ کا سابق صدر کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ نیپ نے چار ریفرنسز میں اپیلیں واپس لینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر کر دی نیپ کے مطابق کیسز میں دستیاب دستاویزی شواہد قانون شہادت کے مطابق نہیں اپیلوں کی مزید پروسیکیوشن لاحاصل مشک ہوگی نیپ نے آصف زرداری کے بریت کو دوہزار پندرہ سے چیلنج کر رکھا تھا ایک شخص مسلسل ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے وزر دفاع خاجہ آصف کی قوم اسمبلی میں اظہار ایک خیال کہتے ہیں ملک میں اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے تین کروڑ سے زائد سلا متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں اقتدار کی جنگ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے ملک کے موجودہ مسائل پر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ہم نے ملک بچانا ہے اس کے لیے کام کرنا ہوگا وفاقی وزیر شہری رحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا پیپلز پارٹی کی دہشتگردی میں قربانیاں سب کے سامنے ہے دہشتگردی کے خلاف آپریشن کئی سال چلا فیصل وارڈا کی ایک اور غلط بیانی سامنے آگئی تاہیات نہ اہلی کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس آئشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ جس منصوخ شدہ پاسپورٹ پر انحصار کر رہے ہیں وہ ایک سپارٹ تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فیصل وارڈا کا ایک اور جھوٹ سامنے آگیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ معاملہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے منصوخ شدہ پاسپورٹ شہریت کا ثبوت نہیں پولس تھانوں میں دوران تفتیش حراستی تشدد کے خلاف کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے کیس جسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں منتقل کر دیا چیف جسٹس اطر من اللہ نے ریمارکس دیئے اس عدالت کے خلاف بہت بڑی موہم چلائی گئی مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بتایا گیا کہ شدید تنقید کی گئی اسامہ خاور ایڈبوکیٹ نے کہا میں نے گزشتہ روز میڈیا پر جو کہا وہ عدالتی نظام سے متعلق کہا بھارت کھیل پر پھر سیاست کرنے لگا انڈین پرکٹ بورٹ کا ایشیا کب کھیلنے کے لیے پاکستان آنے سے انکار پی سی بی کا ایشین پرکٹ کانسل سے رابطہ اے سی سی کو انڈین بورٹ سے وضاحت طلب کرنے کے لیے خط لکھ دیا گیا بھارت کے ہٹ دھرمی کے رویے پر احتجاج اے سی سی کے صدر جے شاہ سے بیان پر وضاحت طلب پی سی بی کی جانب سے خط نے کہا گیا جے شاہ وضاحت دیں ایشیا کب کو تنہا نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے کا بیان کیوں دیا ڈالر نے پھر سے پر پھیلانے شروع کر دیئے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے انتس پیسے مہنگا دو سو اکیس روپے کا ہو گیا چھ روز میں ڈالر تین روپے اکیس پیسے مہنگا ہو چکا عالمی کسات بازاری کی وجہ سے ٹیکسٹال سیکٹر کی برامدات آئندہ تین ماہ میں کم ہونے کے خدشات پاکستان ہزری منفیکچرنگ اسوسییشن سنٹر کے چیئرمن بابر خان کا کہنا ہے کہ روامالی سال پہلے تین ماہ ٹیکسٹال کی برامدات میں چار فیصد تک کا اضافہ بہت اہم ہے کسات بازاری کے باعث غیر ملکی آرڈرز میں کمی ہوئی نٹی ڈی سی نے ملک میں تیرہ اکتوبر کو بڑے بشری بریکڈاؤن کی انکوائری ریپورٹ مکمل کر لی کراچی نیکلئر پاور پلانٹ K2 اور K3 کا کام غیر میاری قرار دیا گیا سسٹم تبدیل کر کے اسے آرزی انٹر کنیکشن کے لیے استعمال کرنے کا بھی انکشاف دہشتگردی سے متاثرہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹل نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا دہشتگردی کی خطرات سے نمٹنا مشترکہ مفادات میں شامل ہے ان صداد دہشتگردی پر پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکتداری چاہتے ہیں امریکی صدر کے بیان پر ترجمان وائٹ ہاؤس پر چھوڑتا ہوں امریکہ خوشحال اور محفوظ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا اسلام آباد میں پولس لائن ہیڈکوارٹرز کا دورہ وزیر داخلہ نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پولس افسران اور اہلکاروں میں پولس میڈلز تقسیم کیے وزیر داخلہ نے چودہ افسران اور اہلکاروں کو قائد عظم پولس میڈلز اور چودہ کو پاکستان پولس میڈلز سے نوازہ آئی جی اسلام آباد اکبر خان اور ڈے آئی جی آپریشنز سہیل زفر کو تمغیش شجاہت دیا گیا موسیقی